اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَتٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَا هُدَلْ لِبَنِ إِسْرَائِيلِ اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو الكتاب دی تو تم اس کی ملاقات کی طرف سے شک میں نہ پڑھنا اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے رہنما اور ہدایت بنایا اسے پہلے جو کچھ آیات کے اندر یہ بتایا کہ قانون کو ماننے کا اچھے آمال کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اور اس کی خلافوردی کرنے کا انجام برا ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ایک تاریخی شہادت تاریخی گواہی اور قرآن نے تاریخی گواہیاں بار بار ان موقعوں پر وہی دہرائی ہیں جنہیں اس دور کے عرب بھی جانتے تھے اس لیے کہ بعد میں آنے والے دور میں تو لوگ بہت دور تک کا زمین پر دور دور کے علاقوں کا پتہ لگا سکتے ہیں لیکن اسے بہت زیادہ اس لیے دہرائیا گیا بعض واقعوں پر تاریخی وہ شہادتیں بھی ہیں جنہیں اس دور کے عرب نہیں جانتے ہیں اور آج تک بہت واضح طور پر ان کے نشانات ابھی نہیں ملیں ملیں گے کبھی وہ قرآن کا موجزہ ہونے کا رخ ثابت کریں گے اس طرح کی جتنی شہادتیں ہیں جیسے قوم عاد کی بستی ابھی کچھ عرصے پہلے دریافت تھیں 1992 میں 1992 میں عرب ہی نہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ قرآن کا ایک موجزہ ہے وہ موجزے کا رخ ثابت کرتا ہے حضرت نو کی بستی کا تباہی کا ذکر بہت ہے قرآن میں اس دور کے عرب نہیں جانتے تھے پچھلی کتابوں میں یقیناً کچھ دسٹارٹ کر کے کچھ بگڑ کر کچھ بگاڑ کے اس کی تفصیلات تھیں لیکن آج تک حضرت نا حضرت یہ سب کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے یو اے فو نہیں سنتے ہیں آپ ان آئیڈنٹیفائیڈ فورن آبجیکٹ یہ اڑن تشتری ہیں جو کہلاتی ہیں کہ افسانے ہیں چاروں طرف کوئی یقینی شہادت کہیں نہیں ملی وہ ایسے ہی حضرت نو کی کشتی کا معاملہ ہے وہ اتنے قصے اور اتنی کہانیاں پھیلائیں گئیں تمام دنیا میں ہیں عیسائیوں میں بھی ہیں کہ وہ جگہ جگہ دعوے ہیں کہ حضرت نو کی کشتی دیکھی تھی اس جہاز پہ سے اڑھ رہے تھے اور ایسی تھی ملے گی ضرور جب اس قرآن نے جس شکل میں ذکر کیا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ جیسے قوم آدھ کی بستی دریافت ہوئی نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایسے ہی وہ بھی دریافت ہو گئے ابھی تک یقینی طور پر نہیں ملی ابھی تو آج کی دنیا میں تو جسے جودی ارارات کی پہاڑی یا جودی جسے کہہ رہے ہیں اس کو بھی صحیح جگہ پلیس نہیں کر رہے ہیں اور اس کے دعوے بھی دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہیں کہ یہ کہاں ہیں جودی یہ صرف نام کی مناسبت سے لفظ جودی عراق اور ترکی کی عراق اور شام کی سرحت کے اوپر ایک پہاڑی سلسلہ ہے کودی داغوں سے وہ جودی کہہ دیا گیا ہے اور تمام طور سے جاتے ہیں مسلمان و عیسائیوں ثبوت نہیں ہے کوئی اور ثبوت جہاں اشارہ کرتے ہیں وہ جگہ کچھ اور ہے جب نام لیے قرآن نے ان ناموں کے ساتھ کچھ ملنا چاہیے کہیں دنیا میں مثلا قرآن نے نام لیا کہ تنور سے پانی شروع ہوا تو حضرت نو کے سیلاب کا تو وہ تنور جگہ موجود ہے اسی نام سے آج تک یا کیرالا میں ملاپورم کے ساحل پر حضرت نو کا دعلق ہندوستان سے تھا جو ہے سیلاب یہاں سے شروع ہوا سمندر کے کنارے ہیں ساحل سمندر پر سی لیول اونچہ ہو گیا آپ جو بھی وہ جوہاتوں اونچہ ہونے کی سی لیول بڑھ گیا تو تمام زمین ڈوب جاتی ہے یا زمین کا بڑا حصہ ڈوب گیا ایسے ہی وہ کشتی کہاں جا کر رکھی وہ جودی کے نام سے ایران میں جگہ آج ہے پہاڑ آج بھی موجود ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی ہیں لیکن جب اسی نام سے موجود ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس پر ریسلچ ہونی چاہیے ادھر کنسنٹریشن ہونا چاہیے اور یہ عجیب بات ہے کہ اس علاقے کو ایران نے کارڈن آف کر رکھا ہے کہ وہاں کہیں کہ ملٹری لگی ہوئی ہے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے عوام کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں بہرحال یہ تو درمیان سے بات نکلی تھی میں نے بتا دی لیکن زیادہ تا قرآن نے جب تاریخ شہادت میں قریب کے حصوں کو پیش کیا اس کے علاوہ جو موجودات ہیں جن کے موجودے کا رخ ثابت ہوگا جہاں کا کلچر معلوم تھا جہاں کے بارے میں تفصیلات بہت سی سنی ہوئی تھی تو کوئی اصول بتانے کے لئے ان کو تاریخی شہادت میں پیش کیا گیا تو زیادہ تر اس میں بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا یہودی مدینے میں ساتھ میں رہتے تھے ان کو بھی وہ باتیں معلوم تھیں جو قرآن نے بتائی اور آج کے دور میں تو سب طرف کی سب باتیں معلوم تھیں تو وہ دلیل اور حجت بن سکے اس لئے سب سے زیادہ ان کا تذکرہ ہے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور تم اب اس یہ جو پہلے جس جس کے شہادت جس کی گوائی کے طور پر یہ پیش کیا اس کے بارے میں فرمایا کہ اب تم اس میں اللہ کے قانون سے ملنے میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے قانون مقافات عمل law of cause and effect کہ اچھے کا انجام اچھائیاں اس کو اس راستے پر لے جاتی ہیں جہاں اس کے لئے ترقی کے اونچے امکانات ہیں اور برائیاں اس راستے کے اوپر یا قانون کا توڑنا اس راستے پر لے جاتا ہے جہاں اس کے لئے تباہی کے سامان ہیں یہ قانون ہے اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے یہ اصول بتا دیے حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی اور اس کا بھی منشاہ یہ تھا کہ اب اس کے ذریعے جو کشتوں میں دیا جا رہا ہے اس سے تم اللہ کے قانون میں شک مت کرنا وَجَعْلْنَا هُدَلْ لِبَنِ إِسْرَائِلِ اور بنی اسرائیل کے لئے وہ کتاب رہنمہ تھی اور ہدایت تھی وَجَعْلْنَا مِنُمْ عَئِمَّةً يَهْدُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُ ان میں سے امام مقرر کیے اللہ نے بنی اسرائیل میں سے جو ہمارے عمر سے ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی لوگوں کی کرتے تھے اور وہ جو عئیمہ تھے ان پر ایسے حالات آئے کہ انہیں بہت استیٹ فاس رہنا پڑا بڑی استقامت اختیار کرنی پڑی بڑا صبر کرنا پڑا بہت ڈھٹے رہنا پڑا وَقَانُوا بِعَایَاتِنَا يَوْقِنُونَ اور ان کی پہچان یہ تھی ان اماموں کی کہ وہ ہماری آیات پر ہمارے قوانین پر مکمل یقین رکھتے تھے یہ پہچان تھی ان کی اماموں کی ایک درس کا سلسلہ اور چل رہا ہے یہاں سے جو سورہ بقرہ سے سے شروع ہوا ہے یہ درمیان سے چل رہا تھا پچھلا اس میں پچھلی ریکارڈنگ ختم ہو گئی تھی تو وہاں سے شروع کر دیا اتفاق سے اس میں بھی قضیشتہ مرتبہ امامت کا تذکرہ آیا تھا اور شیعہ حضرات میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے مسلمانوں میں کہہ گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک بنیادی عقیدہ امامت کا بھی ہے قرآن شریف کی دو سو سے زیادہ آیات سے وہ امامت کا عقیدہ آخذ کرتے ہیں یا نکالتے ہیں یہ بنیادی عقید میں سے مانتے ہیں دھنی تو کہ موٹے موٹے سے جو ہیڈنگز ہیں یا ہیڈ ہیں عقید کے مانتاؤں کے وہ ہیں توہید آخرت رسالت وہ ان کے ساتھ دو اور عقیدے مانتے ہیں ایسے کہتے ہیں یہ مول ماننے تائیں ان پر بھی امان ضروری ہے امامت اور عدالت عدالت کی تفصیل کی تو یہ کہہ تو یہاں موقع نہیں ہے یہ امامت امامت کے بارے میں عقیدہ ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے امامت جاری ہے اور یہ امامت کا منصب ہی ایسا نہیں ہے یہ جیسے آپ نے کہا امام مانیفہ یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بلکہ اللہ کی طرف سے مقرن ہوتے ہیں امام امام کو ڈائریکٹ اللہ اپوائنٹ کرتا ہے جس کا رسول اعلان کرتے ہیں رسول بتاتے ہیں ان کے بارے میں اب وہ امام بھی معصوم ہوتے ہیں ان سے کسی طرح کی کوئی غلطی کبھی نہیں ہوتی یہ ان کا امامت کا عقیدہ ہے اور وہ رسول جو کچھ دے کر گئے اس کے مطابق وہ لوگوں کے سامنے دین کی تشریح کرتے ہیں مسائل بتاتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں شیعوں میں جو بڑا گروپ ہے جو سب سے بڑا ہے جیسے سنیوں میں بہت فرقے ہیں ایسے ان میں بھی بہت ہیں جو سب سے بڑا گروہ ہیں عام طور سے جب لفظ شیعہ بولا جاتا ہے تو لوگ انہی کو سمجھتے ہیں وہ ان کا نام وہ خالی لفظ شیعہ نہیں ہے وہاں اس لئے کہ شیعہ کے تو ساتھ میں بہت سے گروہ آگئے ہیں جب فرقے بہت سے بنے تو اسنا عشریہ شیعہ بارہ اماموں والے شیعہ یہ دنیا میں شیعوں میں سب سے بڑا گروہ پھر اور چھوٹے چھوٹے سے بہت سے جن کے ہاں بارہ امام مانے جاتے ہیں یہ بارہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے جس میں حضرت علی سب سے پہلے تھے ان کو اللہ نے مقرر کیا اور آخری امام امام محمد بن حسن عسکری انہیں وہ امام غائب بھی کہتے ہیں اپنی زندگی میں مخالفوں یا دشمنوں سے بچنے کے لیے بچپن سے وہ روپوش رہے انڈرگراؤنڈ رہے یعنی ان کو چھپا کر رکھا گیا یہ غیوبت سغرہ کا دور کہلاتا ہے غائب ان کا رہنا لوگوں کی نظروں سے لیکن تھے وہ مادی طور پر یہی دنیا میں اس کے بعد غیوبت قبرہ کا دور شروع ہوتا ہے کیونکہ بارہ ہی امام ہونے تھے وہ بارویں تھے تو ان کی امامت آج تک چلی آرہی ہے تب سے اور پھر ان کو سن دو سو ساٹھ ہجری میں وہ اللہ نے ان کو لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا وہ آج بھی زندہ ہیں یہیں زمین پر ہیں اور اپنے نائبین اپنے وائز جیرنٹس کے ذریعے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں شیوہوں میں اور گروپ ہیں جو کہتے ہیں امامت جاری ہے چلی آرہی ہے آج تک اس میں یا آغا خانی گروپ ہے سر آغا خان وہ موجودہ امام ہے ان کے بورا فرقہ ہے ان میں جو سیدنا ہے وہ ان کے موجودہ امام ہیں یہ جو حسنہ آشریہ ہیں یہ بارہ اماموں والے کہتے ہیں بارہ کے بعد ختم امامت جب امام ہمیشہ ہونا چاہیے تو بارہ میں امام ابھی تک باقی ہیں لوگوں کی نظروں سے صرف غائب ہیں وہ ظاہر ہوئیں گے ایک دن وہی امام مہدی ہیں میں نے مختصر بتایا آپ کو امامت کے بارے میں ان کے اور اس میں سے بنیادی طور پر امام کا ہونا ضروری ہے اسے وہ قرآن سے نکالتے ہیں کہ امام ہر دور میں ہوگا اور پھر باقی چیزیں باقی تفصیلات مختلف روایات کی بنیاد پر ہیں امام کا ہونا ضروری ہے اصل میں یہ تشریح بھی وہ اپنی روایات سے نکالتے ہیں اس کی روشنی میں قرآن کی تشریح کرتے ہیں یہ جو بہت فرقیں بہت سے بن گئے سب جگہ سنیوں سے دونوں میں اس کی وجہ یہ ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سب متضاد روایات ہیں آپس میں ٹکراتی ہوئی مختلف ایک گروہ بات روایات کو مانتا ہے دوسرا گروہ بات دوسری روایات کو زیادہ آثنٹیکی یا مستند مانتا ہے تو وہ قرآن شریف کی آیات کی تشریح بھی اور خود ان پر عمل بھی جو چیزیں اور اس کے بعد عمل کی ہیں جس حصے کو مانتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے دوسرے جس حصے کو مانتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں اس لئے سب میں فرق ہے یہ بنے اسی کی وجہ سے ہیں کہ جہاں ہم قرآن سے ویریفائی ہونے والی ہم حدیث کو لیں اور روایات کو لیں تو وہ تو قرآن کی تفصیل کرتی ہیں لیکن جب تکراؤ آ جائیں سب اصول یہ ہونا چاہیے کہ اور کوئی وہ تکراؤ صدیوں تک تہہ نہ ہو کہ ہماری روایات ٹھیک ہیں یا آپ کی ٹھیک ہیں جب وہ صدیوں تک ٹھیک نہیں ہو تو پھر کوئی ایک سالس ہونا چاہیے کوئی ایک آخری فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے کہ ان میں سے کس کی ٹھیک ہیں آپ اس کے مناظرے بھی تہہ نہیں کر سکے آج تک تو پھر جس میں بنیادی اختلاف ہو جائے وہاں قرآن پہ کرے گا کہ کیا ٹھیک ہے استخراجی چیزیں نہیں چلیں گے اور اس کو بنیادی عقیدے نہیں بنایا جا سکتا یہ بہت اہم بات ہے جن چیزوں کو ڈیڈیوز کیا جائے گا یا استخراج کیا جائے گا اس کو بنیادی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا بنیادی عقیدے کا صاف لفظوں میں اعلان ہوتا ہے مثلا رسالت بنیادی عقیدہ ہے تو رسول جب آئے گا وہ صاف لفظوں میں اعلان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام دنیا کی طرف تم سب لوگوں کے لئے اور رسول کے ذریعے جو کتاب آئی وہ بھی اس کا اعلان کرے گی یہ صاف لفظوں میں ہوگا اس کے اندر کسی طرح کا ابحام نہیں ہوگا اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہوگا اس کی گنجائش نہیں ہوگی کچھ اور لوگ کچھ اور معنی نکل لیں اگر توہید بنیادی عقیدہ ہے توہید کا صاف اعلان ہوگا اس کے ثبوت دیے جائیں گے وہ اتنا واضح ہوگا کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہوگا اس کی تشریح کے اندر آخرت کا عقیدہ اگر بنیادی عقیدہ ہے تو اس کا واضح صاف لفظوں میں کلیر کٹ ورڈز میں اعلان ہوگا اور صاف لفظوں میں اس کی ڈیٹیلز دوں گی پھر قرآن شریف میں جن چیزوں کو ہم بنیادی عقیدے کہہ رہے ہیں مول ماننے تاہے کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت چیزیں ہیں سارا قرآن جو جو کچھ کہہ رہا ہے اصل میں تم سب پر ایمان لانا ہے سب کو ماننا ہے جو بھی قرآن کہہ رہا ہے ہم نے کہہ دیا یہ ایمانیات ہیں یہ عقید ہیں یہ بنیادی چیزیں ماننے کی توہید رسالت آخرت اب اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ قوم تھی قوم آد اور اس کے ان کے ایمان نہیں لانے کی وجہ سے ان کے برے عمال کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا تو اس پر بھی ایمان لانا ہے نہیں لانا ہے اسے بھی تو ماننا ہے نا ایمانیات میں نہیں گنا جاتا ہی تو وہ بات جو ہے جیسے مول ماننے دائیں کہہ رہے ہیں وہ مول ماننے دائیں وہ اس کے علاوہ قرآن نے تو جو کچھ بھی کہا ان سب چیزوں کو ماننا ہے اور سب پر ہی ماننا ہے تو اس میں بہت بھی چیزیں وہ ہیں جو لوگ ڈیڈیوس کرتے ہیں استخراج کرتے ہیں اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ کہیں مختلف رائے بھی ہو جاتی ہیں اسے مول ماننے داؤں میں نہیں گنا جا سکتا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کہ وہ واپس آئیں گے اکثریت مسلمانوں کی یہی مانتی ہے لیکن قرآن شریف کی آیات سے کچھ لوگ یہ تشریح کرتے ہیں اس میں کافی بڑے بڑے علم بھی ہیں وہ کم ہے تعداد میں وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تو موت ہو گئی وفات ہو گئی تو موت بھی ہو گئی اب وہ واپس نہیں آئیں گے یہ خالی تمثیلی بیان کہیں ہیں اگر ہیں حدیثوں میں ہیں تو وہ خود نہیں آئیں گے اس کی وجہ سے ان کو یہ نہیں مانا جائے گا کہ ایمان والے نہیں ہو اور یہ کافر ہیں اس لیے کہ یہ اتنے کلیر کٹ ورٹس میں نہیں کہا گیا ان کی واپسی کی کوئی بات کسی جگہ یہ ڈیڈیوز کیا جاتا ہے استقراج اپنے بہت سی روایاتیں بہت سی آدھیس ہیں وہ اسے اسپلین کرتی ہیں وہ ان حدیثوں کو نہیں مانتے اس کو ہم اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی کفر کا فتوہ نہیں لگائے جائے گا یہ کہا جائے گا کہ نہیں ان کی رائے غلط ہے تو قرآن نے میں پھر واپس آ رہا ہوں کہ قرآن نے جو وہ جنہیں سب لوگ جانتے تھے اچھے طریقے سے واقف تھے ان کو ثبوت میں رکھا تاریخی گوائی کے طور پر اور ان میں سے بنی اسرائیل ہے اور بنی اسرائیل میں اللہ نے امام مقرر کیا امام کہتے ہیں اس کے لئے اگر ایسا لفت بولیں جو ہر ایک جانتا ہے لیڈر کو عربی زبان کہنا لیڈر صرف ان کے نہیں بنی اسرائیل میں مقرر کیے بنی اسرائیل کے لیڈر تھے رسول بھی صرف بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے دنیا کے دوسرے حصوں تک ان کا پیغام نہیں پہنچتا تھا اور جس دور میں کچھ پہنچتا جا کر اس دور تک جاتے جاتے اس وقت اس کتاب کو ان کے پیغام کو محفوظ رکھنے کے ذریعے نہیں تھے اتنے کہ لوگ گربڑ کر دیں تو پکڑے جائیں یہ پیپر کی ایجاد کی بات ممکن ہوا ریکارڈ کا سیف رکھنا اس سے پہلے ریکارڈ سیف نہیں رہ پاتا تھا اور گربڑ وہی لوگ کرتے تھے جو اس کے زیادہ جاننے والے ہوتے تھے لوگوں کو تھگنے کے لیے عوام نہیں کرتے تھے تو رسول صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف بھیجے گئے قیامت تک سب کے رسول تو جب وہ قیامت تک سب کے رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بھی قیامت تک ہیں یہ صرف ان کے یہاں کی ایک گروپ کے اپنے یہاں کی روایات کے مطابق ہے جس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے حضرت علیہ کو اپوائنٹ کر دیا تھا اگر اپوائنٹ بھی کیا تھا تو جن ان کے یہاں کی جن روایات کے مطابق کیا تھا جن کو وہ کہتے ہیں تو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا تھا اگر ہر خلیفہ امام ہوگا تو پھر وہ بارہ نہیں رہیں گے وہ تو بڑھتے چلے جائیں گے اب وہ بارہ کا نام رکھا گیا اور پھر بارویں کو پھر آگے تک چلانا ہے تو پھر وہ بارویں جو ہے وہ عمر ہو گیا کہ وہ چلے آ رہے ہیں ایک ہزار سال سے زیادہ سے زندہ ہیں زمین پر موجود ہیں اور وہ ہدایت دے رہے ہیں ان لوگوں کو کسی چیز سے واضح طور پر نہیں نکالا یہ جا سکتا اللہ نے ان کے اندر امام رکھے یعنی وہ لوگ جو صحیح راستے پڑھتے وہی تو لیڈ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بعد جو امام ہوں گے ایسے لوگ جو صحیح راستے پر ہوں گے جو لوگوں کی رہنمائی کریں گے وہ تمام عالم کے لئے امام ہوں گے وہ کسی ایک گروہ کے لئے نہیں ہوں گے تو ایک تو امام وہ ہوا کہ جو افراد میں سے لوگوں میں سے اور پھر قوموں کی امامت ہیں بن اسرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدی تمام قوموں کی امام مقررن کیونکہ ان کا کام یہ ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کو ہدایت دیں اور ان کے رہنمائی کریں اور لیڈ کریں اور آگے رہیں لیکن یہ ضرور یہ ہے کہ جو امام ہو میں اس پر ان کے امامت کے عقیدے اور دوسری چیزوں کے اوپر میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا تو اس سے زیادہ تفصیل میں سورہ بقرہ میں ہوگی جہاں پر یہ آیات آئی تھی وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا بہت سے امتحان لیے وہ سب میں سے گزر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کا امام بناتے ہیں یہ ہے اس سے پہلے جو آپ کی جو آج کے درس کی آیت تھی وَجَالْنَا مِنْهُمَا اِمَّةً بنی اسرائیل میں سے امام بنائے ہم نے تو ان سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ امام تو اللہ مقرر کرتا ہے لفظ جالنا سے یہ مقیئ آخری طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کہ یہ اللہ نہیں کیا ڈائریکٹ کیا اللہ نے بلکہ وہ لوگ جو اچھے کنڈکٹ کے تھے قانون کے مطابق وہ امام بن گئے آگے بڑھ گئے آپ میں سے کسی کام کے لیے لوگ کھڑے ہوں ایکٹیو جو سب سے ایکٹیو ہوگا وہ آگے بڑھ جاتا ہے دوسرے لوگ اسے فالو کرنے لگتے آٹومیٹیکل ہی اس کی پوزیشن جو ہے وہ لیڈرشپ کی بن جاتی ہے اور اکثر لیڈر وہی کامیاب ہوتے ہیں جو فطری طور پر لیڈرشپ میں کام کی وجہ سے اپنے نکل جاتے ہیں یہ میروپلیٹ کر کے لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے کام اپنے صلاحیت یا کام یا اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ پھر آگے نکل جاتے ہیں دوسرے انہیں فالو کرتے ہیں جہاں ایک فطری طور پر کوئی آگے بڑھا اور دوسروں کو فالو کرنا ہے وہ وہی ہوتے ہیں جو ذابطے اور قانون کی پابندی کے ساتھ آگے گئے ہوتے ہیں ورنہ پھر وہ کہیں گربڑ ہو جاتی ہے پھر گروپ پورا گربڑ جاتا ہے قرآن نے کہا سورہ النحل میں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ترجمہ سن لیجئے میں نے یہاں پر آیت نہیں رکھیے وَجَعَلَ لَكُمْ اللہ نے تمہارے لئے ایسی پوش آکے ایسے لباس بنا دئیے تقیقم الحررہ گرمی سے تمہیں بچاتے ہیں تقیقم باسکم ایسے لباس بھی بنا دئیے کہ کوئی تمہارے اپنے حملہ کرے کہیں سخت وقت آدھا ہے شدہ تو تمہیں اس سے تمہاری حفاظت کریں ایسے لباس بھی اللہ نے بنا دئی تو اللہ نے اسی ہے لباس آپ کے کٹنگ کی اور پھر اس کی کی اور پھر اس کے بعد لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے اللہ نے لباس بنا دئیے تمہارے لئے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں ایسے لباس میں بنا دئیے جسے وہ آرمری کہتے ہیں ایسے لباس میں بنا دئیے کہ وہ جنگ میں محفوظ رکھتے ہیں انسانوں نے بنایا نا اللہ کے قانون کے مطابق انسانوں نے وہ ٹیکنیک دریاز کرنی کہ یہاں پر کیسے کریں اس کے قانون کے مطابق ہوا اس لئے اسے اللہ کی طرف ریفر کیایا تھا کہ اللہ تمہیں کھانا کھلاتا ہے روزی دیتا ہے اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں خود کماتے ہیں اور جو نہیں کمائے گا وہ بھوکہ رہ جائے گا جو محنت نہیں کرے گا تو اللہ کھلاتا ہے نہیں کھاؤ گے بھوکے رہ جاؤ گے اللہ کھلاتا ہے کہ مطلب یہ کہ اس کی قانون کے مطابق روزی تم حاصل کرتے ہو یہ چیزیں وہ ختم کر دے تو نہیں ملے گی تو اس کو اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے جس کے قانون کے مطابق سب کو چل رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنُمْ أَئِمَّتًا يَحْدُونَ بِي أَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا تو وہ جو امام ہم نے بنا دیئے ان میں سے ان میں وہ لوگ تھے جو صحیح راستے کے اوپر تھے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے یا لوگوں کو لیٹ کرتے تھے یہ بہت اہم بات ہے اب اس سے ہی وہ یہ نکال دے گی اللہ مقرر کرتا ہے ہمارے حکم سے وہ ہدایت دیتے تھے لَمَّا صَبَرُوا ان کو صبر بھی بہت کرنا پڑا ان کو استقامت اختیار کرنی پڑی ان پر بس پریشانیاں بہت آئیں ان کی مخالفتیں بہت ہوئیں وَقَانُوا بِي آیَاتِنَا يُقِنُونَ يَحْمْ بَات پہلے تو وہ خود یقین کرتے تھے اللہ کے قانون کے اوپر پہلے وہ خود یقین کرتے تھے تب وہ دوسروں کو چلاتے تھے اس راستے کے اوپر ان کی سچائی کا مکمل یقین خود ان کو تھا وہ تھے امام يَحْمْ بِي عَمْرِنَا وہ ان کتابوں کے اللہ نے جو کتاب دی تھی اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے اِنَّا رَبَّكَ هُوَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا قَانُوا فِي يَقْتَلِفُونَ یہ بن اسرائیل کا حوالہ دیا دیکھیں وہاں پر بھی اصل رہنمائی جو تھی وہ کتاب تھی وہ امام ایمہ اس کتاب کے مطابق رہنمائی کرتے تھے جو اللہ نے دی تھی جب اس میں اختلاف ہوگا اور وہ اختلاف قیامت تک دور نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ تو ہوگا نا تو اس لیے جگہ جگہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اب پھر یہ نہیں مانتے کسوٹی تو دے دی گئی اب یہ نہیں مانتے اس کے بعد بھی اختلاف کیے جا رہے ہیں تو ان کا فیصلہ قیامت ہی میں ہوگا پھر ان کا فیصلہ پھر تب ہی ہوگا بے شک تمہارا رب اب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات ان چیزوں میں جس میں یہ آپس میں جگڑے کرتے ہیں اور اختلافات رکھتے ہیں اب فیصلہ وہاں ہوگا یہ چاہیں تو فیصلے اب کر لیں اب یہ فیصلے ہوئی نہیں پاتے چلے جا رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہیں شدتیں وہ چاہیں بن اسرائیل میں تھی وہاں پر بھی اسی نقش قدم پر اسی پر خرابیاں آئیں امت محمدی میں ان میں بھی کہ جب تم اپنے فیصلے کر لو قیامت سے پہلے نہیں تو اللہ تم پھر فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ تو ہونا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہیں کہیں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگ نکال اس طرح کی باتیں کہتے ہیں قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ اب ان کے درمیان اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا مطلب یہ سب ٹھیک ہیں ہونے دو کون کس راستے پہ جا رہا ہے اللہ نے نہیں روکا فیصلہ تو کتاب کر رہی ہے یہ ہوتے اختلاف اس لیے کہ کتاب کو رہنما نہیں مانتے یہ اختلاف ہی اس لیے ہوتے ہیں چاہے تو اب ختم ہو جائیں گے اختلاف لیکن ہر ایک صرف اپنی اپنی روایات کو سامنے رکھا ہے جب اس میں اختلاف ہے تو اسے چھوڑنا ہوگا جتنی جگہوں پر ان کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے اور وہ قرآن کی تشریح کر رہی ہیں ان پر سب عمل کریں لیکن جہاں بنیادی اختلاف ہو جائیں اسے چھوڑ کر پھر ایک سالس کو لینا ہوگا وہ صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے تو فیصلہ فیصلہ کن حقوں سے دیا جائے جب وہ نہیں دیا جائے گا تو اختلاف جائیں گے قیامت تک فرمایا کہ اچھا پھر اب فیصلہ قیامت میں ہی ہوگا کہ کیا صحیح تھا اور اس میں سے جو لوگ اسے آخری ایڈنوما نہیں مانتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ ان میں سے ایک کو لے لیا جائے گا تہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہو گیا اور بہتر قیامت میں معلوم ہوا کہ دو دخی نکلے یہ تہتر فرقوں والی روایت ہی جھوٹی ہے اسلام فرقوں کو توڑتا ہے اور رسول اللہ صاحب کی زبان تک کہلوائے جا رہا ہے کہ فرقے ہیں امت محمدی میں امت مسلموں میں فرقے ہوں گا وہ تہتر فرقہ فرقہ تو ہوئی نہیں سکتا وہ جنتی ہوگا وہ ناجیہ فرقہ ہوگا جس کی جن میں نجات ہوگی رسول اللہ صاحب کی زبان سے قرآن تو ہر جگہ فرق ہے رسول اللہ صاحب نے کہا جس کی موت فرقے بندی کی حالت میں ہوئی اسلام پر نہیں ہوئی اس کی بہت سے ثبوت ہیں میں یہاں پر اسے نہیں ڈسکسر رہا کیوں یہ وہ روایت جھوٹی ہے حدیث کی کتابوں میں آگئی ہے حدیث تو کوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی اس میں آگئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تہتر اور بہتر کی بات بھی کہ اس کے اندر یہودیوں کے اندر بہتر فرقے ہوں گے اکھتر ہوں گے عیسائیوں کے اب بہتر ہوں گے میں کئی دفعہ آپ میں دیکھوں یہ بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کے تو گنے نہیں گئے لیکن عیسائیوں کے ہاں اس وقت پچیس ہزار سے زیادہ ریجسٹرڈ فرقے ہیں انریجسٹرڈ کی کوئی گنتی نہیں پتہ نہیں یہ ڈینومینیشن کہلاتے ہیں ان کیاں فرقے ان میں سے بہت بڑی تعداد آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی ہے ٹکراتی ہے اور کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتا یہ ان کے اپنے اپنے چرچ ہیں جس کی وہ اپنی چینیں آگے بڑھاتے جا رہے ہیں کہ دوسروں کی غلط ہماری ٹھیک ہیں اور اب بھی مل رہے ہیں ہیں نئے جیسے یہاں بن رہے ہیں نہیں ایسے اب بھی اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ ابھی یہاں پر یہ کوریا کے لوگ ایک پروگرام تھا ان کی ایک ارگنیزیشن کے ساتھ میں پیس کے معاملے میں یہاں پر ایک پروگرام ہوا تھا رامپور میں بھی تو آپ میں سے بہت سے لوگ واقع ہوں گے ان کے جو ہیڈ ہیں یا بانی ہیں انہوں نے ایک نیا فرقہ چلایا ہے عیسائیت کا وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں پروفٹ عیسائیوں کے ہاں نبوت جو ہے یعنی عیسائیوں کے ہاں نبوت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بعد نبی جا رہی ہیں حضرت عیسیٰ کے انڈر میں نبی ہیں اب وہ باقی عیسائی فرقے سب ملکہ ان کو دبانا اور کچھ چاہ رہے ہیں وہ مخالبت کرتے ہیں ان کے عقائد کچھ بھی ہوں غیر مسلم ہندووں میں سے سراتن دھرمیوں میں سے وہاں تک جو حقیقی امن کی بات کریں پیس کی بات کریں سلامتی کی بات کریں یا ایسے اصولوں کی بات کریں جو ہمیں بھی تظلیم ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ تم اتنے حصے میں تعاون کرنا وہ ان کی عقائد کو ہم نہیں مانتے وہ عالمی امن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے عقائد سے ہمیں مطلب نہیں جو تنظیم وہ سامنے لائے اس تنظیم میں ان کا کوئی دعویٰ نہیں کسی طرح اس سے الگ اپنا دعویٰ ہے جو اپنا فرقہ ہے ان کا لیکن وہ تنظیم خالص امن کے اصولوں کے اوپر ہیں کہ ہاں اس پر اس کا ہم ساتھ دیں گے ہم بھی امن چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ نئے فرقوں کا روزانہ نکلتے چلی جانا جاری ہے یہاں بھی جاری ہے مثلا امت محمدی میں وہاں بھی جاری ہے پچیس ہزار سیادہ تو ان کے ریجسٹرڈ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ عیسائیوں میں بہتر فرقے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو آگے جاگے غلط ثابت ہو جائے ایسی کوئی چیز نہیں کہہ سکتے یہ وہ پوری روایت جو ہے وہ اپنی جگہ پر غلط ہے وہ انتشار لوگوں میں پھیلانے کے لئے کہہ رہے گئے گئے کہ یہ میرا ٹھیک ہے قرآن نے یہی تو کہا کہ تم وہ شرک مت کرنا وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا مِنَ الَّذِينَ فَرْرَقُوا دِينَوْم جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لئے ہیں اور پہچان کیا ہے کُلُّ حِزْبِن بِمَا لَدَئِن فَرِعُن ہر ایک مست ہے وہ جو اس کے پاس ہے میرا ٹھیک باقی جہندمی یہ سب کا ایک کریکٹرسٹک یہ سب کی خصوص یہ دیا سوچنے کا انداز قرآن نے بتایا کہا پھر ان کا فیصلہ جب وہ ایک جسے فیصلے کے لئے بھیجا گیا تھا کہ یہ آخری فیصلہ یہ کرے گی یہ کتاب جب اسے نہیں مانو پہ تو اب فیصلہ قیامت میں ہوگا اسے پہلے کر لیں تو کر لیں بہت اچھا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَا يَفْخَلُوا بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا اور پھر قیامت خالی وہی نہیں ہے جو اس دنیا کے بعد ہوگی قیامتِ قُبرہ وہ حق ہے قیامتِ سغرہ بھی ہیں قیامتوں میں سے گزر رہے ہیں قیامتِ اس زمین پر آتی رہتی ہیں وہ قیامتِ سغرہ علماء نے ان کو نام دیا چھوٹی قیامتیں زمین کتنی مرتبہ تواہ ہوئی زمین کے کچھ حصے کتنی مرتبہ تواہ ہوئے اور قیامت کے جو علامات بتائی ہیں وہ جگہ پر جگہ جگہ چھوٹے بیمانے پر یہی اسی دنیا کے اندر سب وہ پوری اترتی ہیں فٹ ہوتی ہیں قومیں ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں قوموں کے یہاں پر ان قوموں کی قیامت ہوتی ہے تمہارا فیصلہ کر دیا گیا یہاں اسی دنیا کے اندر وہ آخرت میں تو ہوگا آخری فیصلہ یہ فیصلہ کر دیا گیا یہ ان کی قیامتیں ہوتی ہیں تو یہاں بھی وہ دن آئے گا کہ جب تمام انسانیت اکھٹی ہو جائے گی حق کے اوپر اور باطل چھٹ جائے گا وہ دن یہاں پر ان کے لئے قیامت کا ہوگا یہاں ارضی قیامت کا کہ جس معاملے میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو چھٹ دیا گیا مثلا یہاں پر یہ ایک یقینی خبر ہے آپ میں سے زیادہ تر کو اس کی تفصیلات اور ثبوت بھی معلوم ہیں کہ یہ یہاں بڑی قوم جو ہے وہ پوری وحضت مجموعی ایمان میں داخل ہوگی اب وہ بڑی قوم جب ایمان میں داخل ہوگی ایک عرب کی تعداد آئے گی تو ساری دنیا کو لیڈ کرے گی بھی امامت کرے گی یہ جو پچھلا عصہ ہے اولین جو کہلاتے ہیں وہ آخرین ہوں گے یہ پچھلا عصہ ہے اولین جن کی وجہ سے قرآن نے کہا جب تم پیٹ پھیر لوگے اپنی ذمہ داریوں سے تو پھر اللہ ایک دوسری قوم کو لے کر آئے گا امت تو قیامت تک رہنی ہے نا امت وہ نہیں ہے جس کے لوگ صرف نماز پڑھتے ہوں امت وہ ہے جو باقی دنیا کو لیڈ کرتی ہو لیڈرشپ نماز پڑھنا دوسری چیز ہے نماز کے اندر ایک امام ہوتا ہے ایسے ہی جو ذمہ داریاں دی گئیں وہ صرف اپنی ذاتی تم اگر کر رہے ہو تو وہ تمہاری اپنی علق کی نماز ہے قوموں کو لیڈ کر رہے ہو تو امامت ہے جب یہ ختم کر دیں گے تو اللہ دوسری قوم کو لائے گا اس لئے کہ قرآن تو یہ اللہ کا بیغام تو ساری انسانیت کے لئے آئے تھا تمہارے خالی اپنے عمل کرنے کے لئے آئے تھا تو پھر وہ دوسری قوم کو لائے گا اب ان کی وجہ سے یہ ایسا ہوا جیسے یہ معذول ہوگے وہ آگئے وہ ذمہ داری اپنی عدا کریں گے امت کی ہے چیزے ان میں تو باقاعدہ اختلاف ہوگا تبرقہ ہوگا ہو سکتا ہے بہت سی باتوں میں اس لئے کہ وہ ان میں سے ساری چیزیں ڈسکارڈ کر دیں گے بہت سی وہ چیزیں ختم کر دیں گے ڈسکارڈ کر دیں گے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے یہ اس فرقے نے بنا رکھا ہے عقیدہ یہ اس نے بنا رکھا ہے یہ اس نے بنا رکھا ہے اس نے بنا رکھا ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو یہ ہو سکتا ہے ان میں سے ہر ایک جو ہے ان کو یہ جو اتنی بڑی تعداد آئے گی جو ان سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہوگی ان کو ہی نہ مانے کہ ان کا ایمان درست ہے یہ کوئی ایمان والے ہیں اور وہ ان کی پرواہ نہیں کریں گے اور دنیا کے اندر لیٹ کریں گے اتنی بڑی تعداد ایک ساتھ آئے گی تو لے کر جائے گی تو یہ جب وہ آئیں گے تو پھر یہ ان کی قیامت ہوگی کہ فیصلہ ہو گیا اگر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی تعداد آگی کیا اس سے ہدایت نہیں ملی اس سے انہیں رہنمائی نہیں ملی کہ دیکھتے ہیں آثار جگہ جگہ کتنی قیامتیں برپا ہو چکی ہیں کتنی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں کتنی بستیں ہلاک ہو چکی ہیں تم تاریخ میں نہیں دیکھتے تمہارکیالوجی میں نہیں دیکھتے اس سے بھی تمہیں ہدایت رہنمائی نہیں ملی تم ان کے ٹھکانوں میں سے گدرتے ہو اور جاتے ہو اور دیکھتے ہو وہ سارے جو ہیں وہ آرکیالوجی کے وہ کھنڈرات جتنے ہیں انہ فی ذالک اللہ آیات یہ سب اللہ کی اس کے اندر آیات ہیں اللہ کی نشانیاں ان کے اندر ہیں افالا یا اسمعون پھر بھی وہ جو سچ بات ہے اسے سننے کے لیے تیارنی نہیں سنتے اولم یلو انہ نسوق الماء الیلالارض جرود فنخرج بہی اور کیا اسے نہیں دیکھتے کہ آسمان سے جو پانی آتا ہے وہ پھر زمین جو ہے وہ اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے سبزیاں کھیتی نکلتی ہے لیلہ اٹھتی ہے اس کھیتی اسے وہ خود بھی کھاتے ہیں ان کے چوپا ان کے جو جانور ہیں وہ بھی کھاتے ہیں وہ سب اس سے کھاتے ہیں یعنی کچھ نہیں تھی پانی برسا اور جان پڑ گئی اس کے اندر پہلے خوش تھی یہ اس پانی کو جگہ جگہ تشبیر دیئے وہی سے کہ یہ ہدای کہ یہ آتا ہے تو پھر بنجر زمین جو ہے وہ اس بنجر زمین کے اندر جان آ جاتی ہے یہ تم دیکھتے نہیں ہو تو یہ ممکن ہے یہاں پر بھی کہ کچھ نہیں ہو اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی آ جائے قرآن نے کہا کہ تم اس چیز کی طرف کیوں نہیں آتے کہ مردہ ہو جس کی طرف تمہیں رسول بتا رہا ہے کہ اس رسول تمہیں اس چیز کے دریئے تمہیں زندگی دے دے آؤ رسول کے پاس رسول تمہیں زندہ کر دے یہ تم دیکھتے ہو کہ یہاں پر مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے جو اللہ کی طرف نادل ہوتا ہے اس کی طرف سے دیکھتے نہیں اس سے پہلے کہا تھا سنتے نہیں دیکھتے نہیں یہ وہ فیکلٹیز ہیں جن کو گناہ جارہا ہے جس کے دریئے انسان ہدایت حادل کرتا ہے ہاتھ پاؤں کے دریئے ہدایت حاصل کرتا ہے کان سنتے اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے یہ ناک سے نہیں کرتا ناک اپنا کام کرتی ہے اس ٹمک سے نہیں کرتا پیروں سے نہیں کرتا ہستے نہیں کرتا ہدایت حاصل یہ تو عمل کرتے ہیں یہ ہدایت والے حصے یہ آنکھ اور کان جن سے ہدایت لی جاتی ہے یہاں اوپر کہا تھا کہ سنتے نہیں کانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں کہا فلا یبصرون دیکھتے نہیں آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے وَيَقُولُنَا مَتَا حَذَا الْفَتْوِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ ان باتوں سے بے خبر مست ہیں حالات کیا جا رہے ہیں تم کس تباہی کی طرف جا رہے ہو یہ دنیا کی قوموں کی امامت کرنی تھی پچھڑ گئے خوش نہیں ہے تو پھر تمہارے لئے سزا کا دن ہوگا تو یہ پوچھتے ہیں کب ہوگا وَيَقُولُنَا مَتَا حَذَا الْفَتْوِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ بات تمہاری سچیت ہو کب آئے گی فتح وہ کب ہوگا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانُونَ کہے تو فائدہ کیا پوچھنے سے تمہارے کب ہوگا بتا دیا جائے کب ہوگا لیکن تمہارے پوچھنے کا فائدہ کیا اس لیے کہ جب وہ دن ہی آ جائے گا یہ تو اس سے پہلے پہلے مان لینے کا فائدہ تھا جب وہ دن آ جائے گا جب فیصلہ ہوگا فتح کا دن جب فیصلہ ہوگا تو اس دن جو نہیں مانتے تھے جو انکار کرتے تھے ان کا اس دن مان لینا کام نہیں دے گا وہ صدا میں ہی فسیں گے وہ عذاب میں ہی فسیں گے میں تو آپ کو اس کا یہ پران ہر دور میں اپنی سچائی ثابت کرتا چلا جاتا ہے ہر دور کے حالات سے بات کرتا ہے آپ کے لئے آ رہا ایک وقت ابھی قریب میں جہاں پر مان لیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ایک قوم آنے والی ہے اس قوم عذاب سے بچنے کی کوشش کریں اور اس قوم کو لانے کے اندر شامل ہو ورنہ عذاب آئے گا کہا کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں کب ہوگا کہ تمہارے یہ پوچھ رہے ہیں تو کیا فائدہ اس دن تمہیں تمہارا ایمان تمہارا مان لینا نفع نہیں دے گا ابھی شک ہے ابھی تذبب ہے اس دن نفع نہیں دے گا مان لینا صرف عذاب بھی پھر دیں گے جو نہیں مان رہے ہیں صرف انہیں بچایا جائے گا جو جنہوں نے مانا تھا اس کے مطابق عمل کیا تھا جو اس دن کہچا ہاں یہ تو ٹھیک کہتے تھے یہ ہو گیا یہ آ گیا یہ ٹھیک کہہ رہے تھے تو اس دن نفع نہیں دے گا اس دن تو سزا میں پھر دیں گے ان کے ساتھ میں نے پہلے ایک بہت مرتبہ یاد دھیانی کرائی ہے نا اس کی سورہ عراف کے اندر جو بنی اسرائیل کا وہ گروپ تھا جو جو مشلی والوں اصحاب السبت کے نام سے جسے قرآن نے کہا ہے سنیچر والے اصحاب السبت سیٹرڈے کا دن اللہ نے مقرر کیا تھا کہ اس دن صرف بندگی یا عبادت یا مناسق اپنے عدا کریں گے کوئی دنیاوی کاروبار کا پرسنل نفع کا دوزر کا کوئی کام اور نہیں کیا جائے گا یہ ان کی شریعت کے لئے مقرر کیا تھا ان میں سے ایک بستی کا قرآن نے سورہ عراف میں ساتھویں صورت میں حوالہ دیا ہے کہ اس میں سے پھر وہاں وہ مچھلی ساری ان کی اکانومی مچھلی پالن کے اوپر تھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ مچھلیاں صرف سنیچر کو ہاتھ آتی تھی باقی غائب ہو جاتی تھی تو وہ فیصل گئے دو اور پھر طرح طرح کہ انہوں نے ہیلے نکالے سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑنے کے وہ یہ کرتے تھے کہ فرائیڈے کو جال پھیلا دیتے تھے سارے میں بڑی دور تک اور اس کے بعد پھر وہ مچھلیاں پھنچ جاتی تھے سنڈے کو جا کے لے آتے تھے اسے اتوار کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کو نہیں پکڑ لی طرح طرح کہ انہوں نے ہیلے نکالے یہ ڈیفیٹ کر رہے ہیں اللہ کے قانون کو تو اللہ نہیں جانتا کیا یہ اسے بچ کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں کہ ہم بچ گئے طرح طرح کے ہیلے زکاة میں نکالتے ہیں طرح طرح کے ہیرے سودھ میں نکالتے ہیں اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ یہ کدھر سے نکال کر وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ نہیں جانتا کہ اسے ڈوج دے پائیں گے تو وہاں پھر یہ ہوا کہ دو گروہ کچھ لوگ تھوڑے سے تھے جو عمل کرتے رہے اور اس دن وہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرتے تھے وہ سمتہام پر پورے ہوتے لیکن پھر بعد میں ان لوگوں میں بھی دو گروہ بن گئے ڈیویجن ہو گیا اور آپس میں بیسے ہوتی تھی ایک کہتا تھا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرو یہ تم کیا کرتے ہو دوسرے سے کہتا تم جا کے تمام یہ دوسروں سے سب باتیں کرتے رہتے اور ان کو ان وہ یہ دے کہ وہ لوگوں کو اپنی فرائض ادا کرتے تھے اور اس کے بعد نکل کھڑے ہوتے تھے لوگوں کو روکنے کوشش کرتے تھے کہ یہ مت کرو تو یہ خلاف ہے اللہ نے جو کچھ حکم دیا اس کے یہ کہتے تھے تم اللہ اللہ کرو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عذاب دینے والا ہے تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو انہوں نے جواب دیا کہ دو ریزن ہیں پہلا ریزن تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو حساب دے سکیں کہ ہم نے اپنی کوشش کی تھی اور دوسرا ریزن یہ کہ شاید کچھ لوگ مان بھی جائیں اس میں سے ہم اس لیے کرتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے کہا کہ اس میں سے صرف ہم نے بجایا ان لوگوں کو بجایا جو دوسروں کو برائی سے رکھنے کے لیے لگے ہوئے تھے اور وہ جو دن رات اللہ اللہ کرتے تھے ان سب کو عذاب میں پکا یہ قرآن میں یہ واقعہ تو پھر تمہاری جو بحثیتیں مجموعی سے میداری تھی دوسروں کو لیٹ کرنے کی قوموں کو لیٹ کرنے کی وہ پورا نہیں کیا تو امت نہیں رہے کہتے ہیں کب ہوگا یہ جردن یہ فتح آئے گی تو اس دن انکار کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ فتح ان کے کام نہیں آئے گی وَلَا هُمْ يُنذرُون ان کو کوئی مدد نہیں مل پائے گی کوئی اور محلت بھی نہیں ملے گی فَعَرِذْ عَنُون وَانْتَذِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَذِرُون جب تمہاری یہ فرمائے جب حجت پوری ہو جائے خوب سمجھا چکے اور سمجھانے میں دعوے نہیں تھے سمجھانے میں ثبوت ہیں ثبوتوں سے بتا چکے تو دین پہنچانا جب قوموں کو ہے چاہے یہاں افراد کو ہے چاہے یہاں گروہوں کو ہے اور چاہے ان واقعات کا جو آگے آنے والے ہیں جب ثبوتوں سے بتا چکے اور خوب سمجھا چکے تو کہا اب جو نہیں مانتے ان کے پیچھے وفضائے مت کرو شاید پھر اور دیکھ لیں جن پر حجت پوری ہو چکی یہ فیصلہ ایک جگہ نہیں قرآن نے بہت جگہوں پر کیا ہے پھر ان چھوڑ دو ان کے حال پر چھوڑ دو فاردانہم تو پھر اب انہیں چھوڑو منتظر اب انتدار کرو اللہ کا فیصلہ آئے گا انہم منتظرون وہ اپنی جگہ انتدار کر رہے ہیں کہ دیکھیں کب ہوگا تو تم بھی انتدار کرو تم اپنے کام میں لگے رہو پھر انہیں چھوڑو تمہیں وہاں کام کرنا ہے جہاں ابھی تم نے ثبوت نہیں پیش کی جا حجت پوری نہیں کیا حجت پوری ہو جانے کے بعد پھر پیچھے ان کو نہیں پڑا جاتا تمہاری ٹائم ونی کی ویسٹیش ہے تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کے پیچھے مت پڑو جن کو فائنلی تم ڈیلیور کر چکے ایسے کے سب دلیلوں کے ساتھ میں ان کے چھکر میں مت پڑو اپنا کام آگے کرو انہیں انتدار کرنے دو آئے گا ان کے لئے فیصلہ اللہ کا اب آیت یہ صورت نمبر یہ آخری آیت تھی وہ صورت ختم ہو گئی تین آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں بہت زیادہ تشریف کی نہیں کر رہا یہ صورت نمبر 33 33 ہے صورہ الاحضاب اس کی پہلی آیت ترتیب دیکھی اور تسلسل دیکھی ہر صورت میں اب تک آپ دیکھتے چلے آئیں جہاں ایک صورت نئی شروع ہوتی میں دکھاتا ہوں کہ پچھلی صورت کے اندر کیا مضبون چلنا تھا اگلی کہاں سے آئی قرآن شریف کی صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک صورت کے اندر جتنی آیات ہیں ان سب کے اندر ایک ترتیب ہے بلکہ ہر صورت کے بعد جیسے اگر ہم چیپٹر کہیں تو پھر اگلے چیپٹر کے اندر بھی ترتیب ہے وہاں سے سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے بریک نہیں ہوا ہے یہ پورا ایک کلام مسلطہ کلام ہے انہیں چھوڑ دو اب انتدار کرو یہ تھی آخری آیت یہ اب آئی سورہ احضاب کی پہلی آیت جو اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کرنا نافرمانی سے بچنا اور ان کے فیصلے مشوروں کو مد ماننا جو انکار کرنے والے ہیں اگر تمہیں کہیں مسلحتاں دے رہے ہو کہ کن چیزوں سے بچو کن حالات سے بچو اس چکر میں مت پڑو یہ نقصان ہو جائیں گے اور منافقین جو تمہاری اپنی صفوں کے اندر ہیں ان کی اتباع مت کرنا پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ اب فیصلے آنے والے ہیں یہاں قیامت میں ہوگا یہاں اردی قیامتیں بھی ہوں گی آگے انہیں چھوڑو اب نظر انداز کرو اور اس میں بھی تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ترطیب چل رہی ہے پوری ایک اسٹرکشنز کی اسی پس منظر کے اندر کہ اے نبی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بات کرو اور پھر جو انکار کرنے والے ہیں یہ ان کی اتعاد مت کرنا یعنی باتی اتعاد مت کرنا کیا مطلب ہوا اب وہ تمہیں ہے یہاں پر آرز انہم اب بتانا چھوڑ دیا ان کو بات ختم ہو گئی آپ کو یہاں ملتے تو ہوں گے بیٹھیں گے مختلف فنکشنز میں کسی جگہ پروگرام میں باتچیت ہوگی لوگ تو ملیں گے اب وہ چھوڑ دی ہم نے وہ آپ نے چھوڑ دی ان پر حجت پوری کر چکے وہ دیں گے مشورے کہ تم اس چکر میں مت پڑو وہ دیں گے مشورے کہ دیکھو یہ بڑی خطرناک حکومت ہے اور ایسا ہے یہ حالات آ رہے ہیں تم تو بس ہم گئے تھے کافی بڑے ہیں یہاں نہیں رامپور میں نہیں بریلی ان سے ملنے کے لئے گئے تھے انہوں نے ایک ایک حرف کے ساتھ میں ہم نے آگے نہیں کہا انہوں نے کہا آگے کے حالات بیان کر دی کہ یہ ہونے جا رہا ہے انہوں نے کہا پھر آپ کا ساتھ ایسے ہم یہ کریں گے ہم کہاں خبردار چکے بیٹھنا بس کچھ مت کرو بلکل چھیڑنے کا نہیں ہے کچھ ہرگز کچھ نہیں کرنا تو ہمیں فیصلے نہیں ماننے ان کے فیصلے تمہیں ماننے ہیں جو تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایات ملی ہیں قرآن کے ذریعے ملی ہیں وہ فیصلے ماننے ہیں فلا تو تیل کافرین یہ انکار کرنے والوں کہ اطاعت مت کرنا والمنافقین اور کچھ تمہاری صفوں میں ہوں گے اب کچھ تو وہ ہے صفوں میں جو اپنی کسی مجبوری یا اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ آگے تک ساتھ نہیں دے پاتے اور دل میں اس کے اوپر اپنے خود اس بات کے اوپر افسوس کرتے ہیں کچھ وہ ہوں گے کہ جو تمہیں تمہارے قدم روکنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں تو کہا ہے تم اسے دیکھو کہ تمہیں رہنمائی کیا مل رہی ہے یہ قرآن و سنت سے تمہاری صفوں میں بھی لوگ ہیں اور باہر بھی ہیں جو سن کر انکار کر چکے ان کی اطاعت مت کرنا اللہ علم رکھنے والا ہے اور حکمت کے ساتھ اس کا سارا علم اور اس کے فیرس میں یہ اس میں بڑی اہم بات تھی ہے کہ اس آیت میں پہلی میں بھی نبی کو خطاب ہوا نا یا یون نبی ایک شخص کو ایڈریس ہے حضور صلی اللہ علم نے کہا گیا آپ سے بھی کہا جا رہا ہے یا نہیں آگے دیکھیں وَتَّبِعَ مَا يُوحَا عَلَيْكَ مِنْ رَبِ ایک سلسلہ وہی چل رہا ہے تمہیں کس چیز کی اطبع کرنی ہے نبی سے خطاب خالی چل رہا ہے رسول اللہ سحسن سے تمہیں اطبع اس کے کرنا یوحَا عَلَيْكَ مِنْ رَبِ تمہارے رب کی طرف سے جو وہی آئی ہے تمہیں صرف اس کی اطبع کرنی ہے جو اللہ کا کلام تم پر اترا ہے بس اس کی اطبع کرنی ہے یہ تو نبی سے کہا جا رہا ہے اور نبی اس کی اطبع کرتے تھے اس سے الگ ہٹ کر اس کے خلاف اپنے کوئی فیصلے نہیں لاتے تھے لا نہیں سکتے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرَةً دیکھئے جمع آگئی تم سب جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے کہا تو نبی سے جا رہا ہے تو یہ کہتے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ کو خبر رہے گی نبی کے دریئے یہ بات سب کے لئے ہے سب کے لئے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے خطاب نبی کو کیا اور پھر باقی سب کو کہہ دیا کہ تم جو کچھ بھی کرو گے نبی کے دریئے اسے دیکھ لو کہ نبی صرف وہی کی پیروی کرے گا وہ نبی صرف وہی کی پیروی کرے گا تو پھر تمہیں بھی وہی کرنا ہے وہ تمہیں لیٹ کرے گا بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو تمہارے سارے عامال سے اللہ با خبر ہے درمیان میں اس کی کچھ اور تشریح ہے وہ میں اگلی مرتبہ رکھوں گا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں آیت نمبر تین کا وہ تشریح کو چھوڑ کر وَتَوَقَّلْ عَرَى اللَّهِ اور تمہیں اللہ پر تبقل کرنا ہے اللہ کو اپنا وکیل بنانا ہے وکیل کیا کرتا ہے اسے تبقل کہتے ہیں وکیل کیا کرتا ہے پہلے تو جتنی ریکوائرمنٹس اٹھنی اس نے دی ہے آپ کو کیا کیا کاغذات دینے کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں کیا کیا چیزیں تیاری کرنی ہیں وہ دے دیجئے اسے پہلے اس کی ڈیمانٹس پوری کر دیجئے اس کے بعد اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیجئے سب کچھ اب وہ سمال لے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ نے وقیل تنبے میں تسخت کر دی ہے آپ گھر بیٹھ گئے جا کر جو بھی کہا تھا کہ آپ کو کیا کیا داخل کرنا ہے کیا کیا چیزیں دینی اور پھر وکیل آپ کی بقالت کر دے گا پھر تو وہ آپ کا کیس گیا اگر آپ نے جو اس نے ارسٹرکشنز دی تھی اگر وہ ساری چیزیں آپ نے داخل نہیں کی اور جمع نہیں کی تو یہ خالی وقالت ناپے پہ دسخت کام نہیں آئے گی تو یہ زبانی اللہ کو وکیل بنانا ہے نا تو یہ زبانی ایمان کام نہیں آئے گا پہلے تو اس سب کو پورا کر دی ہے جو اس نے کہا اس کے بعد اسے وکیل بنا لیجئے وَتَوَقْلَ عَلَلَّهِ یہ ہے تَوَقْل کہ پہلے سب کو چیزیں توقل کا مطلب غلط لیا جاتا ہے کہ بس ہم نے اللہ پہ ڈال دیا اور ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے وہ مخالفتیں ہو رہی ہیں یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں یہ مسائل آگئے ہیں توقل ہے اللہ پہ سب ٹھیک ہو جائے پہلے تو وہ جو کچھ تم سے کہا گیا ہے وہ پوری ذمہ داری سے پورا کرو اور کرتے رہو اس کے بعد یہ اعتماد رکھو کہ اب وہ سمال لے گا یہ ہوتا ہے وکیل بنانے کا مطلب اور یہ ہوتا ہے توقل کا مطلب وَتَوَقْلَ عَلَلَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ پھر وہ تو اس کا وکیل بنا لینا کافی تم نے ایسا وکیل کر لیا اب کسی کی ضرورت نہیں بچی اب تو تمہاری فلاہ تمہاری کامیابی فائنل ہے یقینی ہے ایسا وکیل بنا لیا ہے لیکن پہلے وہ وکیل نے جو کوئی وکیل جن جن چیزوں کو کہتا ہے وہ تو تمہیں دینی ہے وہ پوری کر لیے اس کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی یہ سورہ الہذاب کی آیت نمبر تین تک ہم آئے وہ پوری ہوں گئی تھی اور اس میں پہلی تین آیات کو پھر سلیں گے اس میں بعض باتیں ہیں کافی ڈسکس کرنے کی تشریح طلب انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تھی تو آئندہ جمعہ کو سبحانہ رب بجب بجرد سبحانہ رب بجرد